السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تیسٹی فوڈ وید مریم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ٹاک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیہ خریت سے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں پھلوں کے بادشاہ کی کھٹی مٹی چٹنی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کی بنی ہے چلیں تو بینہ وقت تائم زائے کیے ہوئے ہم اپنی ریسی پی کی طرف چلتے ہیں آم کی کھٹی مٹی چٹنی بنانے کے لئے ون کپ پانی چاہیے ہوگا پانچ سو گرام راو مینگو ہیں جن کو میں نے بریک بریک کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو کدوکش بھی کر سکتے ہیں وہ بھی صحیح رہے گا ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر جو کہ ہم نے اس کو کرش کیا ہے موٹا موٹا کوٹا ہے پیسنا نہیں ہے اس کو چاہ سو گرام ہم شگر لیں گے اور ون کپ اس میں ہم ڈالیں گے ونیگر ونیگر آپ اگر زیادہ کم یا زیادہ کھٹی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے کیا جا سکتا ہے تھوڑی یا زیادہ مقدار سب سے پہلے میں ایک پتیلی لوں گی اس میں میں مینگو ڈالوں گی ٹھیک ہے پتیلی جو ہم نے لو فلم پہ رکھی ہوئی ہے تاکہ مینگو لگے نا جب تک باقی چیزیں نہیں ڈالتے مینگو ڈالنے کے بعد اس میں ون کپ میں نے پانی ڈال دیا ہے ساتھ ہی اس کے میں تقریباً ہاف کپ جو ہے وہ ونیگر ڈال رہی ہوں ونیگر ڈال کے ہم اس کو اچھا سہ ہلائیں گے اور میڈیم تو لو فلم کی طرف اس کو رکھیں گے تاکہ ہمارے جو یہ رو مینگو ہیں اچھی طرح گل جائیں اب میں نے ان کو مکس کر لیا اور میں کور کر کے اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے رکھتی ہوں نی تو فرنڈز یہ دیکھیں ہمارے جو ہے اچھا سا بوائلڈ آ گیا ہے اور آدھا پانی تقریباً ختم ہو گیا ہے اور کافی حد تک جو ہمارے عام ہیں وہ گل چکے ہیں اب اس میں میں چینی ڈال دوں گی باقی گلانے کے لیے تاکہ جو چینی ہیں وہ اپنا پانی چھوڑے اور یہ جونسہ بہت اچھا سا گل جائیں ٹھیک ہے زیادہ پانی نہیں ڈالیے گا کیونکہ چینی کا پانی بھی ساتھ ہوگا تو وہ صحیح ہوگا کافی ساتھ ہی میں اس کے اسی ٹائم ہاف ٹی سپون سالٹ ڈال رہی ہوں سمپل سالٹ کی جگہ آپ کالا نمک بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں سمپل ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون ہم ریڈی چلی ڈال رہے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ اس کو چٹ پٹا کرنا ہے تو چلی کی مقدار زیادہ کی جا سکتی ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون ہی میں نے جو ہے نا بلیک پیپر ڈالا ہے اس کو کرش کر کے ڈالا ہے یعنی اس کو پیسا نہیں ہے تھوڑا آپ دیکھ رہے ہوں گے ہلکے ہلکے سے دانے نظر آ رہے ہیں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور پھر اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ اس میں جو مینگو کی قصر رہ گی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور پانی بھی جو ہے اچھے سے شیرہ اس کا گاڑا ہو جائے اور اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے یہ دیکھیں فرنٹ تین سے چار منٹ گزرے ہیں لیکن ابھی چینی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور یہ کافی مطلب پتلا ہے اس کا شیرہ نا یہ دیکھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو اس کو ہمیں اور پکانا ہے اس سے ہمارے مینگو بھی اور زیادہ پک جائیں گے اور جو ہے شیرہ بھی اس کا گاڑا ہو جائے گا اگین میں اس کو کور کر دیتی ہوں ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے جی تو فرنٹس ہم نے میڈیم فلیم پہ رکھا تھا یہ دیکھیں ہمارا شیرہ الحمدللہ گاڑا ہو چکا ہے اور ہماری چٹنی بلکل ریڈی ہے اگر آپ کو اس کے پیسیز اور چھوٹے کرنے ہیں تو کیے جا سکتے ہیں مجھے اس طرح پساند ہے تو اس طرح میں نے رکھے ہیں اس کو بلکل آپ کرش کر کے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ شیرہ کافی حد تک گاڑا ہو چکے ہیں اب یہ تھوڑا سا جو لگ رہا ہے نا پتلا یہ تھنڈی ہوگی تو یہ اور گاڑا ہو جائے گا جی تو فرنڈز دیش آؤٹ کرنے کے ٹائم آ گیا ہے اس کو ابھی میں ٹری میں نکال رہی ہوں تھنڈی ہو جائے گی تو اس میجار میں ڈال کے اس کو ہم تقریباً 20 سے 25 دن کے لیے یوز کر سکتے ہیں ویسے تو اتنے دن رہے گی نہیں جتنی مزے کی بھنیاں یہ امید ہے میرے فرنڈز کو آج کی مزے دار رو مینگو کی چٹنی پسند آئی ہوگی اور اجادت لینے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور اپنے فرنڈز اور فیملی سے ضرور شرکنا کیجئے گا یہ بہت ضروری ہے اور آپ کے لیے بلکل فری ہے یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ اس کی لوگ کاریر فرنڈز تھنڈی ہوگی تو تھوڑی سی اور گھڑی ہو جائے گی جیسے جیس جیم سا ہوتا ہے اس طرح کا ہو جائے گا تو بہت مزے لکی لگے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ